پشاور میں بی آر ٹی منصوبہ کی وجہ سے جگہ جگہ خدائی سے آلود کی میں اضافہ ہو گیا اور شہریوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے پشاور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ بی آر ٹی منصوبہ ایک اچھا پلان ہے لیکن اس کی وجہ سے پورے شہر کو کھو دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آلود کی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جگہ جگہ خدائی سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ ٹریفک اور بیماریوں کے بڑھتے مسائل میں کمی ہو سکے دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ روڈ سائٹ پر موجود دکانداروں کو بی آر ٹی منصوبے کی وجہ سے ان کے کاروپار خراب ہونے پر معافضہ دیا جائے گا لیکن یہ وعدہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہو سکا اس موقع پر ذرائب لگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے دکاندار مبارک علی نے صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہمارے کاروپار میں اتنا اثر پڑا ہوا ہے کہ ابھی ہمیں نہ ادھر کوئی گاک ہے نہ اس طرح گردوں گبار اتنا ہے نہ ادھر کوئی پانی کا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے اور بس یہ بیماری ہیں اتنی بیماری ہیں فیلی ہوئی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ابھی کیا کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم دکانداروں کو یہ کریں گے وہ دیں گے ابھی تک نہ ادھر کوئی بندہ آیا ہماری طرف دکانداروں کی طرف آیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اب کوئی بھی حکومت کا کوئی بندہ نہیں آیا باتیں باتیں ان کی اور کوئی باتیں نہیں ہیں نوجوان شہری شہریال خان کا کہنا تھا اور اس سے زیادہ بہت زیادہ علوتگی ہے اس سے بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو گئی ہیں اور لوگ روڈ پہ اس طرح جا بھی نہیں سکتے رشت کی وجہ سے بھی علوتگی کی وجہ سے بھی تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جل سے جل تک مکمل کرے اس کو یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین این ٹی وی